بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم اسمہ ہمیں بتائیں گے اسمہ ہمیں سٹوو کی طرف میں ہلپ کر دوں آپ کو اس کو ہم پہرے یہاں کی جو سٹوف ہے نا ان کو میری عادت ہے تو میں جو شیف ساتھ ہیں کیونکہ کچن ساہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے میں یہ روز ہوتی ہوں اور جو اپنا کچن ہوتا ہے تو اپنے کچن کے بارے سب سے اپنے کچن کے بارے آپ کو سعادہ ایڈیا ہوتا ہے کیا کرنا ہے اور یہ بہت ٹیکنکل ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو سٹار کروں چلیں ہم اس کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے کا ویٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں اس میں اوئل اٹ کریں گے ہم ہم نے کتنا اس میں اٹ کرنا ہے ویسے تو آپ کی اپنی پرسنل پریفرنس پر دیپین کرنا ہے لیکن آپ کوشش کریں اوئل کم ہی اس کریں کیونکہ دیکھیں اوئل کا کام ہے اس ایلوپرکنٹ اس کا کوئی تیس تو ہوتا نہیں آپ نے اتنا اٹ کرنا ہے جس میں آپ کا گوشت یا جو بھی بنا رہے ہیں چھکن ہے بیف ہے یا متن ہے وہ اس میں جلے نہیں بلکل آپ نے صرف اتنا اٹ کرنا ہے بس اتنا اٹ کریں کہ کھانا اچھے سے بن جائے بلکل بہت سارا اوئل ڈال کے اور بس اپنے موٹے ہو جانا ہے بلکل اوئل بس اپنے حساب سے اس میں لے لیں گے تاکہ اوئل اچھے سے گرم ہو جائے اپنے حساب سے آپ نے کتنی نہیں ہے یہاں پر دو سے تین دو سے تین دو سے تین آپ کو سلائس کر لیا ہم نے ٹھیک ہے اس میں اس میں آئل اٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا کوکنگ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اوئل اس میں ہم اٹ کرتے ہیں اوئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے جب گرم ہو جائے گا تو ہم نے جو این اے ایہاں پر سلائس کر رکھی ہیں اس کو آئل میں اٹ کر کے اور اچھے سے لال کر لیں گے جیسے پیاز لال کرتے ہیں اس میں اس کیمے کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہی تھی بلکل وہ ہم نے جو باتیں کی تھی وہ سب آف کیمرہ تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آپ کے پاس اتنی انفرمیشن ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سا انفرمیشن ہمارے جو دیکھنے والے نازرین ان کو بھی مل جائے تو ان کو شیئر کروں گی ہم کیمے کے حوالے سے میں ڈیوؤس کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کیمے کے اگر ہم اوریجن کی بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کیمے کو موغلز نے انٹروڈیوز کیا تھا سب کانٹینٹ میں اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ بادشاہ موغل کے دور میں آپ کو بتا ہے اس دور میں تیکنولوجی اتنی نہیں تھی تو ہر چیز ڈاکیمنٹ کی جاتی تھی لکھی جاتی تھی تو کیمے کی ریسیپی ڈاکیمنٹ فارم میں ملی گئی ہے بادشاہ اکبر کے دور میں ٹھیک ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ کیمہ موغلز کے دور پر ہوا سب کانٹینٹ میں اچھے چونکہ اس کو نوابی ڈش یا مغلو کی ڈش اس لئے بھی کہا جاتا ہوگا کیونکہ پہلے اس پر یہ concept نہیں ہوا کرتا ہوگا کہ ہم without bone جو ہے وہ کسی بھی میٹ کو بنایے بالکل ایسا ہی ہے تو اس لئے انہوں نے جو ہے وہ boneless میٹ کے پورشن کو کیمے کی شکل دے کر اور یہ چیز جو ہے وہ انٹروڈیوز کرائی یہ چیز کسی کو پر نہیں پتا ہوگے ہم اپنے پروگرام کی تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی انفومیشن بھی آپ کو دیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو چیزیں ہم بناتے ہیں یا یوز کر رہے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے اب دیکھیں پیاس ہم تھوڑا سا اس کا جب کلر چینج ہوگا تو اس میں ہم ادھرک لیسن کو ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ادھرک لیسن ادھرک لیسن اس میں ہم تقریباً دو ٹیبل سپونڈ ادھرک لیسن کا پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے دو ٹیبل سپونڈ اس لیے کہ ہمارا صرف حاف کیجی ہے ہم حاف کیجی ہم نے لیا ہے دو سے تین میڈیم سائز کی پیاز لی تھی آپ کو جتنا یوز کرنا آپ کر سکتے ہیں کم کم ہاتھ رکھیں کیونکہ سہت کے لیے بہت ساتھ نہیں ہوتا پھر ہم نے جو ہے وہ لیسن پیسٹ ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے دو ٹیبل سپونڈ مجھے یہ بتائیں گھر میں کوکنگ کرتی ہیں ویسے آپ نورمالی آپ کو ٹائم مل چاہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گی کوکنگ کرتی ہوں لیکن بہت شوق سے نہیں شوق سے نہیں کرنی پڑ جائے مجھے لگتا ہے کوکنگ سکل ہے جو کہ صرف خواتین کو نہیں مرد حضرات کو بھی آنی چاہیے تو ویسے آتی یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے ہاتھ کھانا جو ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ ریسرانٹس میں مل کو کھوتے ہیں اس کے بعد کی اس کے پیچھے جو سائن سے وہ آج سکھ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ایسے کیوں کہ جنرلی میں بول رہی ہوں کہ مرد اور خواتین دونوں کو آنی چاہیے آپ کو کسی پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے آپ کو اگر باہر جانا پڑا وہاں فیملی نہیں ہے پڑھنے کیلئے جا رہے ہیں یہاں کام کے سلسلے میں تو ککنگ اگر تھوڑی بہت گزارے لائک آتی ہو تو اچھا ہوتا ہے ویسے ہم لوگ تو یہاں بہت نواب ہو جاتے ہیں باہر جا کے دیکھیں تو ہر ایک کام بھی آپ کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا ہے ہاں یہ تو ہے تو گھر میں یہ کہ مجبوری کے طور پر کرنی پڑ جاتی ہے کرنی پڑ جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل شوق نہیں ہے جب موڈ ہو تو پھر کوکنگ اچھی لگتی ہے موڈ ہو تو اچھا کھانا بن جاتا ہے اور جب موڈ نہیں ہو تو کھانا کیسا بنتا ہے تب بھی اچھا بن جاتا ہے لیکن سائرے جو کام آپ زیادہ شوق سے کرتے ہیں وہ پھر اس کا آؤٹکم ڈیفرنٹ ہوتا ہے بالکل ایسی بات ہے تو یہ ویسے ڈش ہے اس کو آپ نے پہلے کبھی جو بنایا تھا وہ کس سے سیکھا تھا اور کہاں بنایا تھا میں نے اپنی امی سے سیکھا تھا میری امی بہت اچھی کھک ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے وہ ہر طرح کا تردشنل کھانا بناتی ہیں تو میں نے جتنی کھکنگ سیکھی تردشنل کھانوں کی بات کر رہی ہیں اپنی امی سے سیکھی اور میں نے پہلی دفعہ کھیما بہت ٹائم ہو گئے امجھے تو اب یاد بھی نہیں اپنے گھر پہ ہی بنایا تھا اور ان کی ستوبیجن میں بنایا تھا اچھا تو کیسل لگا ان کو جب پرس ٹائم ہاں پہ بنایا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی یہ چیز کی کمی رہ گئی ہے یا یہ ٹھیک ہے یا بلکل بہت اچھا بنایا تھا بہت کمی تھی بہت سائی کمی تھی ان کو نمک کم لگا کیونکہ وہ نمک بہت use کرتی ہیں ان کو مسالے تھوڑے سے کم لگے لیکن پرس ٹائم کے حساب سے وہ خوش دیں گے چلو اٹلیست try کیا اور بنا لیا ٹھیک ہے اچھا اسما مجھے بتائیں کہ ہم نے اسپائیسز ایٹ کب تک کرنے بھی کتنا ٹائم ہے ابھی تھوڑا سا ہے ٹائم یہ جب تھوڑا براون ہو جائے گا پھر ہم اس میں ٹھیکن ایٹ کریں گے ٹھیکن ایٹ کر کے پھر اس کو ہم ٹھوڑا سا بھونے کے ٹیماٹر اور نمک ٹھیک ہے باقی کے ٹھیکس پر ہم ٹھیک ہے اس میں ٹھوڑا سا ٹائم ہے جب تک یہ پیاز اسما اچھے سے بھون لیتی ہیں یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے گا نہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد جی جناب تو روایتوں کی لذت کی کچن میں ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں ہمارے کچن میں اسما موجود ہے بہت ہی مزی کا کیما بن رہا ہے بریک پہ جانے سے پہلے اسما ہم نے پیاز جو ہے اس کو لال کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا بریک میں پیاز لال ہو گئی اور ہم نے اس میں کیا ایٹ کیا ہے ہم نے اس میں چھکن ایٹ کر دی ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھون رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں تماتر ایٹ کریں گے اور اس میں نمک بھی ایٹ کر دیں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویسے تو نمک آپ کے اپنے تیسٹ کی حساب سے ہوتا ہے لیکن میں اس میں صرف تقریباً 1-1.5 ٹی سپون ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون میں اس میں نمک ایٹ کروں گے ٹھیک ہے ہم ایٹ کر دے دو سے تین میڈیم سائز کی طمائٹوز ہم نے لے کے اس کو سلائس کٹ کر کے وہ ہم اس میں اٹھ کر دیا ہے اس کو اٹھ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک کہ تماتر تھوڑے سے نرم نہیں ہو جاتے تماتوز کو یہاں ٹائم لگے گا اس کے بعد ہم سپائس اٹھ کریں گے بلکل اسمہ یہ بتاتی چھلو کہ ہم نے یہاں پہ کیما جو یوز کیا ہے چکن کا کیما یوز کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اس ریسپی کو بیف پہ بنانے کا زیادہ اپنا زیادہ مزا ہے بلکل وہ تو ایک نون فیکٹ ہے بیف زیادہ اچھا لگتا ہے بیف کے علاوہ ہم مطن بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پہ رہے ہیں اسمہ کی جو والدہ کی سیکرٹ ریسپی ہے اس کو بیف میں بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا تو ہم نے سوچا کہ اس کو چکن میں آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں آپ کے گھر میں جو موجود ہیں چکن موجود ہیں بیف موجود ہیں مطن موجود ہیں جو کھانا چاہتے ہیں ریسپی یہی فالو کریں گے انگریڈینٹ سے ہی ہوں گے اور میٹ آپ کو بھی بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل کیčے بہت چاہتے ہیں وہ جو ہے کہ آپ کو میきたکہ ٹائم کھانا زیادہ پسند آپ کو زیادہ سے نواجبا ہے یا ریسٹرانٹ سے ریسٹرانٹ کھانا ہے ۔ بہت بہت سوک سے جائتی ہوتے ہیں میرا with my favorite cuisineamo姑ich نہیں jeśli ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں اگر چانے رز نہیں جاؤیں لیکن ہوتے ہیں ایکہ دفہ چلے جاتی ہوتا ہے ایسا ہوتے ہیں بیسے کہ جاؤیا ہیں کچھ کھانے کا دل رہ رہہا ہے اور رسٹران بھی اس ٹائم بند ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں late night craving تو پھر ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں فروزن فوت فروزن سنیکھ بیک اپ کے آپشنز بہت ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ رات میں کبھی بوک لگ رہے ہیں تو اٹھ کے خود ہی کچھ بنانا سٹارٹ کر لیا بان سبتا ہے اگر دل کرتے ہیں دیکھیں 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 موٹ پہ آپ کے بہت دیکھیں تو اگر بہت دل کر رہے ہیں تو جیسے رات میں بہت اچھے لگتے ہیں فرائز بنا لیے جلدی سے اب آپ فرائز بھی مزے سے کھاتی ہیں ریسٹران بھی آپ کا چل رہا ہوتا ہے فروزن آئٹم بھی تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ باہر کے کھانے سے بہت زیادہ ویڈ بھی پٹ آن ہو جاتا ہے جلدی تو کیسے پھر اس کو بیلنس کر کے جلدی ہے بس آپ ڈیلی نہیں کھائیں جیسے دیکھیں اگر آپ روٹین میں اچھا کھا رہے ہیں ہیلڈی کھا رہے ہیں لڑکیوں کو میتھا اتنا زیادہ پسند کیوں ہوتا ہے لڑکوں کو بھی پسند ہوتا ہے لڑکوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے تو میتھا تو آپ کو پسند ہے تو ویٹ زیادہ بھڑتا ہے مجھے بہت پسند ہے کچھ بھی ہے میں پوری ڈائٹ کر لیتی ہوں ورکاوت کر لیتی ہوں لیکن اس کے بعد میتھے کا ٹائم آتا ہے تو میں کہتے ہوں بس ٹھیک ہے سبالتا ہے لیکن اپنی فٹنس کا خیال رکھیں دیلی ورکاوت کریں یا پھر کوئی بھی ایک فیسیکل ایکٹیوٹی بہت ضروری ہے بہت فرق پڑتا ہے آپ ورکاوت کرتی ہیں میں کرتی ہوں دیلی کرتی ہوں دیلی کرتی ہوں بہت اچھی چیز ہے ویسے آپ کو پتہ جن کو ورکاوت کی آدت ہوتی ہے مزا نہیں آتا ہوں دو دن کا gap ہو جاتا ہے تو اسے لگتے کہ کچھ missing ہے لائت کے اندر سے آپ ایکٹیو نہیں ہو پاتے تو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ورزش کرنی چاہیے کچھ اور نہیں تو صرف walk کر لیا کریں لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے صحت کے لیے بہت اچھا ہے ٹومیٹوز جو ہوں ہمارے کہاں تک پہنچے ہیں ہمارے کافی گل گئے ہیں لیکن ابھی آپ تکھیں completely نہیں گلے بلکل اس وقت تک اس کو بھوننا ہے جب تک یہ بلکل اس میں ایک پیسٹ اس کا نہیں بن جائے اچھا تو اس کو کور کرنا یا اس میں پانی آٹ کرنا یا بس ایسی اس کو بھونتے رہیں گے تو یہ ہو جائیں گے اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ اور بھونیں گے پھر اس کو ہم باقی مسالے آٹ کر کر اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ لیں گے اس پہ پہ تو مسالے ابھی آٹ نہیں کرنے لگ اس کو بھوننا ہے اس کے بعد ہم آٹ کریں گے ٹھیک ہے اسما تو تھوڑا سا ٹائم میں تو یہاں ہم اسا کرتے کہ ریسیپی کاٹ کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس طرف ہم جلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب اسما یہاں پہ ٹماٹروں کو بھون رہی ہیں تب تک جن سے ریسیپی مس ہو گئی ہے وہ جلدی سے جائیں اور ریسیپی کاٹ کا ریویو کر کے جلدی سے واپس آ جائیں ہری مرچ کا کیمہ اجزہ چکن ایک کلو پیاس ٹی ندد ٹی ندد ہری مرچ پسی ہوئی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ پسا ہوا ادرک ایک چائے کا چمچ پسا ہوا لسن ایک چائے کا چمچ تیل ایک کپ نمک پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ ہلدی ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ بنا ہوا پسا ہوا سفیت زیرہ ایک چائے کا چمچ اجوائن ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ چھوٹی لائچی چارت ہے گی دو کھانے کے چمش سوکھی میتی کے پتے ایک چائے کا چمش ترکیب ایک پین میں تیل کو گرم ہونے کے بعد اس میں پیاس شامل کریں گے اور پیاس کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے اب اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ہری مرشیں اور گوشت کو شامل کر کے گوشت کے رنگ بدلنے تک پکائیں اور پھر سپنٹ نمک اور ٹاماٹر ڈال دیں ٹاماٹر ڈالنے کے بعد تیز آج پر ٹاماٹر کو نرم ہونے تک پکائیں پھر اس میں تمام مسالے شامل کر کے درمیانی آج پر اسی وقت تک پکائیں جب تک پانی خوشت نہ ہو جائے اور تیل اوپر نہ آ جائے اسی دوران ایک الگ پین میں گھی پکلائیں اور اس میں میتھی چھڑکیں اب اس ترکے کو اپنے کوکنگ پین میں شامل کر دیں ادرک دھنیا اور ہری مرش سے گارنش کر لیں مزیدار ہری مرش کا کیمہ تیار ہے جی زناب تو ریسپی کاٹ کے لیویو سے واپس آ گئے ہیں جن سے مس ہو گئی تھی ریسپی ایم شوار اب انہوں نے بھی نو ٹاؤن کر لی ہوگی اسما سے پوچھتے ہیں کہ اسما ٹومیٹوز کہاں تک پہنچے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹومیٹر بلکل اس میں نرم ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم پہلے اس میں ہری مرش آٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ والی جی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ تقریبا چھ سے ساتھ ہری مرش نہیں تھی اس پوائنٹ پہ ہم یہ آدھی اس میں آٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اب ہری مرش کا بھی دیکھیں یہ ہی ہے کہ اگر آپ کو ہری مرش پسند ہے آپ کے گھر میں آپ کے فیملی میمبر پسند کرتے ہیں پھر آپ زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں آپ کے تیسٹ پر ہے اور اگر آپ نے کم کھانا ہے آپ بہت زیادہ spicy نہیں کہاتے ہیں اور مرشوں کو کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں لیسے کچھ لوگ پسند کریں'm آپ کے لئے آپ کے لئے laws اب ہم کیوں کیوں کیے آٹ کریں گے لال میرچ ہے ٹھیک ہے لال میرچ تقریباً یک ٹچھپون ٹھیک ہے کیونکہ ہری مرچے کے لئے نکڑنٹریں ہمیں کچھ اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں ہوا چرے translate ہ dejہ پاورڈر رہا کیا آپ نے اس کو ہلا ہم لوگ بھی اور ہم اس میں اٹھ کریں گے زیرہ زیرہ بھی تقریبا سمجھے کہ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون زیرہ جائے گا صبح زیرا اور ہم خود دھنیا پایدر اس میں اٹھ کریں گے دھنیا پایدر اس میں اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون دھنیا پاوریز پر جائے گا اگر زیادہ ہو تو آپ زیادہ ایک پاوریز پر جائے گا اور اس کو سافتے بھی جائے گا اس میں ہم لونگ بھی اٹ کریں گے لونگ بہت زیادہ نہیں آپ تقریباً تین سے چار اس میں اٹ کر لیں کیونکہ ہمارا کیما کم ہے اگر زیادہ ہو تو آپ زیادہ اٹ کریں گے چیک ہے یہ ہاں کیجی کے حساب سے جو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اب یہ ہم اس میں دالیں گے دھنیا سید یا پھر اس کو دھنیا کے بیج ہم بول سکتے ہیں یہ بھی تقریباً ہم ہاف اس میں تی سپون اٹ کریں گے یہ دھنیا ہے سابت جس کو موٹا موٹا کوٹ کے رکھا ہوا ہے رائٹ جی وہ اس کو اٹ کیا ہم نے آپ چاہیں تو کوٹ کے یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کے ویسے بھی جو سیدز ہوتے ہیں یا بیج ہوتے ہیں اب وہ بھی اس کو اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں یہ ہے ہماری سابت کالی مرچے ٹھیک ہے ہم یہ بھی تقریباً ایک ٹی سپون اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں جو ہے کالی مرچے ہم نے لیا سابت وہ بھی اس میں ہم نے 1 ٹی سپون اٹ کر دیا ہے ہوں گے سپائسے کمپلیٹ گرہ مسالہ رہ گیا گرہ مسالہ رہ گیا اسمہ سوچ سوچ کے مجھے بتا رہی ہے کہ کوئی چیز میری ریسیپی میں سے مسنا ہو جائے مرنا آپ کو مزا نہیں آئے گا آنے کا ٹھیک ہے ہاف تی سپون اٹ کی ہے گرہ مسالہ پاوری ہم نے ہاف تی سپون اٹ کی ہے آپ کتنی دھیر تک اس کو بھونیں گے اس کو ہم بھونیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ٹھیک ہے اصل میں چکن ہے تو چکن کو آپ کو بہت زیادہ دم پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو بھونا اتنا ہے تمارٹر اٹ کرنے کے بعد اور یہ مسالے اٹ کرنے کے بعد کی ویسے ہی گل گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر متن یا بیف اس پہ ہوگا ہم اسے پانی آٹ کریں کہ اس کو گلانے کیلئے بلکل اس پہ ہم پھر اس میں پانی آٹ کریں اس کو ہفتر ہلکی آنچ پر پکائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم کور کر کے ہفتر ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے اس میں اچھا اور مزید پیور کے لئے اگر راہم اس میں آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو آپ دیسی گھی ہوتے تو دیسی گھی ہوس کریں اپنے لوگ جو گھی ہے وہ تھوڑا سا لے کہ 1 سا 2 ٹیبل سپون اس میں ہم کسوری میتھی اٹ کریں گے تو ہم کریں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو یہ پین ہے ہمارے پاس اس میں گھی جائے گا اس میں گھی جائے گا سب سے پہلے اس میں گھی جائے گا اس میں ہم تقریباً دو سے تین تیبل سپون گھی اٹ کریں گے اور اس کا گرم ہونے کا ویٹ کریں گے تڑکے والا مزیدار سکیما یہاں پر بن رہا ہے اور آپ کو بتائیں ہمارے روایتی کھانوں کی سب سے اچھی بات کیا ہے اس کا فلیور میں باہر کبھی بھی کبھی بھی کہیں پہ بھی ٹیویس میں یہ کھانے وہاں نہیں ملتے جو ان کے لوکل کھانے ہیں وہ بالکل پلین ہیں ان کا بھی خیر اپنا ٹیسٹ ہے لیکن ہمارے کھانوں کو وہ بیٹ نہیں کرتے لیکن ہم کسی چیز میں ان کو کوپی کریں جان کھانوں کی بات آتی ہے ہم آگے ہی ہوتے ہیں اور ہم اتے بلیسٹ ہیں کہ اتنے سارے ہمارے کھانوں میں جاتے ہیں ہمیں ان کے کھانے اچھے نہیں لگتے لیکن غلطی سے اگر وہ یہاں آکر ہمارے کھانے ٹرائے کریں تو وہ چٹکاریں ان کی زبان پر بھی لگ جاتے ہیں اراج اب اس میں ہم اٹ کریں گے کسوری میتھی میتھی کتنی میتھی چاہی گی آپ اس میں تقریباً چٹکی کا چلے حساب نہیں آپ ہاف ٹی سپون اس میں اٹ کر دیں میتھی چاہی گی گھی کو ہم نے پین میں ڈال کر اس کو گرم کرنے کا ویٹ کیا تھا اب ہم اس میں میتھی اٹ کریں گے میتھی کی بات کیا اٹ کرنے والے اس میں صرف میتھی صرف میتھی اچھا تو ہم یہ ہے تڑکا اس میں اور کچھ اٹ کرنا ہے تڑکے میں اس میں ہم ثابت کالی مرش بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نہ چاہیں تو آپ نہیں اٹ کریں کیونکہ ہم کھانے میں تو ڈال چکے ہیں صرف اس کی خوشبو کے لیے ایک دو اٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا چینج ہو رہا ہے کتنا اچھا کتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے ہم یہ جلدی سے تڑکا لگا لینا چاہیے بلکل تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم تڑکا لگا دیں گے زبردست یہ جو آواز آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تڑکا جو ہے وہ اچھے سے لگ گیا ہے اب اس کو رکھنا تو نہیں ہے اب تو یہ تیار ہو گیا نہیں اب یہ بلکل تیار ہے ہم اس کو جلدی سے دشاوٹ کر لیتے ہیں ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ٹائم میں جلدی سے جلدی اچھی سے اچھی ریسپی جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکے اور دیکھیں یہ مزیدار سا کیمہ تیار ہے اس کا کلر آیا ہے خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور تڑکا جو اس کے اوپر لگا ہے اس کی وجہ سے اس کا تیز جو ہے وہ دوبالا ہو گیا ہے بلکل اس کو ہم گھت اس کو ہم گھت اس کو ہم گھت اس کو ہم گھت مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے لگا ہی نہیں کہ میں کسی ٹی وی شو پہ ہوں ہم گھر میں ہی کوکن کر رہی ہوں بس یہ ہی تو بات ہے کہ ہمارے ہاں آتے ہیں شیفوں کو کچھ نہیں پتہ لگتا کہ وہ اپنے کیچن پر کام کر رہے ہیں یا ہمارے کیچن پر کام کر رہے ہیں اپنا اپنا سا فیل ہوتا ہے ہو گیا یہ ہمارا کیمہ ریڈی ہے اب ہم تھوڑا سا دنیا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جناب کیمہ تیار ہے ہرے دنیا سے اس کی گارنشنگ ہو رہی ہے ہمارے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں ہمارے کیمہ ہم نے گرین چلیز جو ایٹ کی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلر فول سی ایک جو لک ہوتی ہے وہ بھی اس میں آ رہی ہے ہم تھوڑا سا اس کو باریک کاٹ دنیا ہم نے لے تھوڑا سا اور اس کو باریک باریک کٹ کر لینا ہے تاکہ ہم اس کو اچھا سا سپرینکل کر سکیں اور اس کا کلر جو ہے اس کی لک جو ہے وہ مزید اٹریکٹیو ہو جائے یہ دیکھیں واو زبردست یہ ہماری دش ریڈی ہو گئی تو یہ ہماری ڈش ریڈی ہو گئی بہت ہی مزے کا کیمہ تیار ہے یہ جو اسما کی امنی کی سیکرٹ ریسپی تھی جو آج ہم نے اپنے کچن میں بنائی اور ہم اس کو کھانے والے ہیں اور آپ بھی اپنے کچن میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے فاملی میمبرز کو اپنے بچوں کو اپنے ریلیٹیوز کو اپنے مہمانوں کو سب کو کھلائیں انجوائ کریں ان سے بھی پوچھیں کہ ان کو یہ ڈش کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت لیتے ہیں اس وادے کے ساتھ کہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شو میں ایک نئی ریسپی اور ایک نئے شیف کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی